ہزاروں ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو آپ لوگوں نے سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی ویڈیوز کے پر بھی جو ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اسلام علیکم فرینڈ یوٹیوب کی پر ویوز نانی کی جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس بات کو سمجھیں گے اور ویوز کیوں نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ جو ٹائٹل بھی اچھا لکھ لیتے ہیں ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں ڈسکریپشن بھی بڑا اچھا کر کے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تھامنیل بھی بڑا ضروردست قسم کا بنا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ویڈیوز کی پر ویوز نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ویوزیں کیوں نہیں آ رہے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی بات سمجھیں گے مگر اس سے پہلے جو میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو تک پہنچتے رہے کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹڈ پورا کورس جو ہے اس چینل کے اپر آپ لوگ کے لیے لے کے آ رہا ہوں تو اس چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سے سسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے تو دیکھیں یوٹیوب کی ویڈیوز کی پر بہت سارے لوگ لوگوں نے اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بہت دوبارہ بھی ویوز نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ ترہ ترہ کی ٹرکس لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ کسی ٹوپک کیو پر ویڈیو ڈالتے ہیں کبھی کسی ٹوپک کیو پر ویڈیو ڈالتے ہیں کبھی کسی ٹرینڈنگ ٹوپک کیو پر ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہاں پر ان کے دوے کچھ ویوز آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے دوے ان کے ویوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں دس بارہ پندرہ بیس یا بہت زیادہ تیس چالیس کسی کے بہت زیادہ سو ویوز بھی آ جاتے ہیں کی ویڈیوز کی پر کم ویوز آئیں گے لیکن ڈے بائی ڈے جو آپ کی ویڈیوز کی پر ویوز دے وہ برجے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کام کو کرنا ہے جو کام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو جو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ ایک ایک چیز جو آپ لوگ سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے ساتھ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ آپ کی ویڈیوز کی پر جو ویوز ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں کیا ایسی وجہ ہے کیونکہ بڑے بڑے یوٹیوب چینل کی اپر تو ویوز آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے اپنے ایسے چینل دیکھوں گے جن کے پاس جو کنسسٹنسی سے ویوز آ رہے ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس پانچ ہزار ویوز آ رہے ہیں تو اس کے پاس کبھی پانچ ہزار کبھی چار ہزار کبھی چھ ہزار اور کبھی سات آٹھ ہزار اور کبھی کبھی ان کی ویڈیوز ویرل بھی ہو جاتی ہیں تو یہ کیو ویڈیوز کے اوپر ان کے چینل کے اوپر یہ continue ویوز جا رہے ہیں وہ کس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی کوکنگ کا چینل ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں آپ لوگ ہلتی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوکنگ کے چینل کے اوپر جو ہے کوکنگ کے چینل کے اوپر ویڈیوز بناتے بناتے کوکنگ کو چھوڑ کر کسی اور ٹاپک کو پکڑ لیتے ہیں اور اس ٹاپک کی اوپر آپ کے پاس کے ہزار ویڈیوز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آسطہ آسطہ وہ ٹاپک جو تھا آپ کا وہ نیچے ہوتا چلے جاتا ہے یعنی کہ آپ نے پانچ سے دس بارہ ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد آپ کی ویڈیوز کے پر ویڈیوز آنا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کیٹی کیٹی کیو پر دو ویڈیوز بنانا شروع ہوتا ہے آپ لوگ کس طریقے سے یہ چینج مارتے ہیں کہ آپ یوٹیوب کیو پر دیکھتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کیو پر دو ویڈیوز زیادہ آ رہے ہیں تو مجھے اس ٹاپک کیو پر ویڈیوز بنانی چاہیے تو آپ اس ٹاپک کو لے کا شروع جاتے ہیں اور کچھ جمعے کے بعد اس ٹاپک کیو پر ویڈیوز آپ کے ویڈیوز کم ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس ٹاپک کیو پر جو بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے تو اس کی جو ویڈیوز ہیں اور آپ کی جو ویڈیوز اس کی قولیٹی میں ایک تو بڑا فارق ہوگا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کی جو کٹیگری ہے وہ اس کی اپنی وہی کٹیگری ہے اور اس کے اوپر جو ویوز آ رہے ہیں تو اس کے پاس جو ویوز آ رہے ہیں اس نے بڑی محنت کی ہوئی ہوتی اسی وجہ سے جب اس کے پاس ایک آڈینس بن جاتی ہے اور اس آڈینس کے ٹھوٹے پر کنسسٹنسی سے ویوز آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کی کٹیگری کو پکڑ کے اس پر دس بارہ پانندرہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی اوپر ویڈیوز نہیں آ رہے تو پھر آپ kaatگری کو چین کر دیتے ہیں اس کی اوپر تھوڑا بر ویڈیوز آ جاتے ہیں پھر آپ کی ویڈ داؤن ہو جاتے ہیں پھر آپ کسی اور kaatگری کی اوپر ویڈیوز بنانے شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو ویوز ہیں وہ کنسسٹنسی سے نہیں آ رہتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم آتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کنسسٹنسی سے ویوز دیکھا آنے تو اس کی ایک ترقیب ہے وہ ترقیب بات کی اس ویڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مگر اس ویڈیو کو آپ لوگ نے لائک ضرور کر دینا ہے یہاں پر اور دیکھیں کر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کنسسٹنسی سے آپ کی ویڈیوز کی اوپر ویوز آئے آپ کے چینل کی اوپر ویوز آئے تو اس کیلئے آپ نے اپنی آوڈینس کو بنانا پڑے گا سب سے پہلا آوڈینس کو بنانے سے مرادی ہے کہ آپ اگر ایک ٹاپک کیو پر کام کر رہے ہیں تو اس ٹائٹنگ میں اس ٹاپر ویوز نہیں آئیں گے لیکن آہستہ آہستہ سے جو اس ٹاپک کیو پر جب دیکھنا مارے لوگ آپ کے چینل کو دیکھیں گے آپ اپنی ویڈیوز کے اندر ایمپروڈمنٹ لے کے آئیں گے اپنی ویڈیوز میں قولیٹی لے کے آئیں گے تو آپ کی جو آڈینس ہوگی وہ آپ کے چینل کو دیکھنا شروع کر دے گی آہستہ آہستہ اس پہ دس بارہ پندرہ بیس پچیس اس طریقے سے دے بھائے دے آپ کی آڈینس بنٹی چلی جائے گی اور آپ اپنی قولیٹی کو اپنی ویڈیوز کے اگر ایمپروف کرتے چلے جائیں گے تو وہاں پر جو آپ کی جو سسکریپشن میں آپ کے جو سسکریپریں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے جب آپ کے سسکریبر بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جو سسکریبر ہوں گے وہ آپ کی ایک کیٹیکیری کو یعنی کہ اگر آپ کوکنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کی کوکنگ کی ویڈیوز ہی وہ جو سسکریبر ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ہاؤ، اس میں یہ کبھی ہو سکتا ہی کہ کبھی آپ کی ویڈیوز پر abdeoز کمائیں گے اور کبھی زیادہ لیکن وہ جو آپ کی آرڈینس ہوگی وہ آپ کی کیٹری کی اوپر ویڈیوز دیکھتی جب بھی وہ فری ہوں گے یا جب بھی ویڈیو دیکھنا ت蓋یں گے تو وہ ڈائرکٹلی آپ کی چینل پر آئیں گے آپ کی چینل کی ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ جو مستیک کر رہے ہیں سب سے بڑے غلطی ہو کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ جب خلتی کر رہے ہیں وہ یہ جاتی ہوfit کہ آپ اپنی کیٹری کی اوپر نہیں رکھے گئیں آپ زیادہ عوید والے چینل کو دیکھتے ہیں اس کیٹیگری اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی اس سے زیادہ عوید والی چینل کو دیکھتے ہیں تو اس کی اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آپ کے چینل کی پر آڈینس نہیں بن پاتی ہے اگر آپ لو ایکی طوپک کو پکڑ کے چلیں اور ایک ہی ٹاپک پر گام کرتے رہیں تو سال چھ مہینے کے بعد جب آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو آپ کے ویورز ہوں گے وہ آپ کی ویڈیوز پر کنٹینیو آتا رہیں گے اور یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو آٹومیٹکلی جو بڑھاتا جائے گا آپ کی ویڈیوز کے امپریشن بڑھاتا جائے گا اگر سو سسکرائبر آپ کے پاس ہوں گے سو سسکرائبر آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کی کیٹیگری کو دیکھ رہے ہیں تو لازمیسی بات ہے یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو مزید لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا تو یہ ایک جو خلطی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ الگ الگ کٹیگری کو پکڑ کر جو اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک نکس جو آپ پر کانٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آوڈینس بنی نہیں پاتی ہے اور کوئی بھی بندہ اگر آپ کی دس بارہ ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھنے کے بعد پھر یہ بلتا ہے کہ اس چینل کے اوپر یہ ویڈیو آ رہا ہے تو وہ آپ کے چینل کو چھوڑ دیتا ہے اور یوٹیوب اس بندے کے پاس پھر اپریشن بھی بند کر دیتا ہے تو آپ لوگ جو خلطی کر رہے ہیں وہ یہ خلطی ہے کہ آپ کٹیگری کو بار بار چین کر رہے ہیں تو آپ لوگ کٹیگری چین جا کریں ایک ہی کٹیگری کے اوپر لے کر کام کریں اگر آپ کو کوئی ایک کٹیگری نہیں پتا ہے تو پہلے ایک کسی کٹیگری کو آپ جو اچھے طریقے سے سائج کریں اچھے طریقے سے اس کے بارے میں معلومات لیں اور پھر اس کٹیگری کی اوپر ہی کام کرتے چلے جائیں اور کنٹینی اس کٹیگری کی اوپر کام کریں تب جا کے جو آپ کے ویوز ہیں وہ کنسسٹنسی سائنا شروع ہو جائیں گے بھلے اس ٹائٹنگ میں کام آئیں لیکن آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے آپ کے جو ویوز ہیں وہ انکریز ہوں گے اور آپ کا جو چینلیں وہ گروہ ہوگا اور یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کا اور یوٹیوب کے اوپر ویوز حاصل کرنے کا یہ ہی ایک زبردست طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایک کٹیگری کی اوپر رہ کے کام کریں اور یہ مسٹیکس یہ غلطی نہ کریں کہ آپ کبھی کوئی اور ویڈیو ڈال لیں کبھی کوئی اور ویڈیو ڈال لیں ایک ہی ٹوپک کو لے کے چلیں گے تو آپ کا جو چینلیں وہ جلدی گروہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو مسٹیکس آپ لوگ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ